غوث آزمی بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے قادری ایم نارے یا غوث آزمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے تو ایسی تصویری کھچے قلب کے آئینے میں تو رہے تیرا نبی دولو رہے سینے میں لیکن اللہ حضرت فرماتے میں گدہ میں گدہ تو پادشاہ پھرد پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو حین نور تیرا سب گھرانا نور کا خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینہ میرے پیارے سنی مسلمانوں ایک بار محبت سے سبحان اللہ اور دل لگا کے بول دو یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں او مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ تازہ خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے نہ رحمت رسول پاک کی ہر شئے پہ عام ہے رحمت رسول پاک کی ہر شئے پہ عام ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے آئیے ہم رابعہ سے پہلے پیغمبر آغم شہنشاہ مدینہ سکون قلب و سینہ تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ جھنگ جھنگ کے دروش شریف پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار طلب کر دل لگا کر سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں ادراہ میں چاہے دو گھنٹہ بولو یا ایک گھنٹہ بولو آپ اگر خاموش رہیں گے تو میں سبحان اللہ بلگا ہوں اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے سے موں کھلتا ہے بولو موں کھلتا ہے نہیں کھلتا پورے بھوتا میں ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ موں بند رہے کوئی سبحان اللہ کہہ کے دکھاوے موں بند رہے سبحان اللہ کہہ کے دکھاوے ارے جب اللہ بغیر موں کھولے نکن نہیں سکتا تو اللہ کئی سے نکلے گا بولو بولو بات برابر ہے آپ سبحان اللہ کہہ کے دیکھیں موں بند رہے سبحان اللہ کہہ نہیں ادائی نہیں ہوگا جب تک سبحان اللہ اللہ کے نام پہ موں نہیں کھلے گا تو رات کے ایک پجرہ ہے زمانہ سو رہا ہے آپ نبی کی میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں میرے حسین کا نانا بولتا ہے اے بھوتا کے میرے دیوانوں تم نے آج موں کھولا ہے تو کسی کے باپ کے نام پر نہیں رسول پاک کے نام پر موں کھولا ہے تم نے کسی گونر کے نام پہ نہیں پرورتگار کے نام پر موں کھولا ہے سبحان اللہ نار تکبیر نار رسالت علماء اہل سنت علماء زاکر حسین صاحب قبلہ عشق محبت عشق محبت یہ حضرت علماء مولانا قاری رزمان رضا صاحب بہت اچھی نظامت کرتے ہیں اور اگر انہیں موقع دے دیا جائے سمجھ رہے ہیں تو اتنے شیر پڑتے ہیں لیکن آج انہوں نے وقت کے حالات دیکھ نظامت کو بڑا تھوڑا نظامت کو بڑا مکتسر میں کیا ہے لیکن انہوں نے میرے آنے سے پہلے ایک کہا کہ مولانا زاکر زندہ بات وہ لوگ کہاں نہیں کہاں وہ جھندے کہاں کہاں مولانا زاکر زندہ بات لیکن میں اپنے نقیب اہلے سنت سے ہاتھ جوڑ کر کہ مولانا زاکر کو زندہ بات بات میں کہو مقرر کو زندہ بات بات میں کہو پسکی کے حاجی کو زندہ بات بات میں کہو اپنے مسجد کے کاری کو زندہ بات بات میں کہو گونر کو زندہ بات بات میں کہو کلٹر کو زندہ بات بات میں کہو منیشٹر کو زندہ بات بات میں کہو وقت کے مفقی کو زندہ بات بات میں کہو اے بھتا میں رہنے والو اگر تمہارے دل میں نبی کی محبت ہے تو صبح فضل کی نماز پڑھ لینا اور خوتا کی گلیوں میں نکل کر آواز دے کر جانا کہ ہمارا تین زندہ باد ہے ہمارا اسلام زندہ باد ہے ہمارا قرآن زندہ باد ہے ہمارا مذہب زندہ باد ہے ارے ہمارا رسول زندہ باد ہے یہ جلسہ زندہ باد ہے کربلا کا حسین زندہ باد ہے اب باز کے بازو زندہ باد ہے قاسم کی جوانی زندہ باد ہے اونو محمد کی کرتنے زندہ باد ہے سینو لافتین کا صبر زندہ باد ہے ارے بغداد میں میرا غوث زندہ باد ہے ارے اجمیر میں میرا خاجہ بولو میرا خاجہ زندہ باد ہے کلیر میں میرا صابر زندہ باد ہے نکنپر میں مدار پاک زندہ باد ہے کچوچا میں مکتو میں سمنہ زندہ باد ہے بہراج میں سید مسعود غازی زندہ باد ہے پیلی بھیت میں میرا شاہدی زندہ باد ہے ورے لی شریم میں امام احمد رضا خان زندہ باد ہے ارے اختر رضا زندہ باد ہے مفتی آزم کا فتوہ زندہ باد ہے ارے بھتا کا ہر سننی رہنے والا زندہ باد ہے جلسہ کہانے والے زندہ باد ہے جلسہ سننے والے زندہ باد ہے ناک پڑھنے والے زندہ باد ہے بے شب سبحان اللہ مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام خاجہ کا ہندوستان سبحان اللہ اچھا لگ رہے ہیں کل بھی ہمیں صاحب ایک بجے ٹیم ملا تھا ام نے کہا لوگوں سے اچھا لگ رہا ہے بولے اچھا تو لگ رہا ہے لیکن غصہ بہت آ رہی ہے ام نے کہا اچھا بھی لگ رہا ہے غصہ کہتے آ رہی ہے بولے مولان صاحب تمہارے انتظار میں کرتے 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 گھر کے تین چکر لگا کے پھر آ گئے چوتھی بات اس لئے غصہ آ رہا ہے ہم نے کہا چلو آ گئے ہو اللہ تمہارا آنا قبول فرمائے تو ایک بار اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں دل لگا کر اور دروش شریف پڑھو اچھا ایک بات ہم آپ کو اور بتاویں ہمارے نقیب قاری رضوان صاحب آئے سب سے پہلے دروش شریف پڑھو ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ناتے پاک پڑھنے کے لئے دروش شریف پڑھو شاعر صاحب آئے دروش شریف پڑھو ایک نے کہا مولانا صاحب جو آ رہا ہے پہلے دروش شریف کیوں پڑھو رہا ہے ہم نے کہا سنو ہم بتا بھی کہ پہلے دروش شریف کیوں پڑھو آیا جا رہا ہے ارے تم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے یہ شامیانے لگائے ہیں جگہ جگہ پر کو گارے ٹھونک دیئے ہیں اور تم نے یہ لوہے کے یہ کھمبہ لگوائے ہیں تم نے یہ ٹی جے یہ تغمیق والے بولائے ہیں اس لئے کہ یہ جلسہ نبی کا جلسہ ہے تو جو آنے والا ہے وہ درود پاک پہلے اس لئے پڑھو رہا ہے کہ بغیر درود پاک کے کہیں بھی جلسہ کرو قبول نہیں ہوتا ہے اس لئے درود پڑھتے جاؤ آج کا جلسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا جا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے جو احساس نکلتی ہے اللہ اسے بادل بناتا ہے اور بادل کو حکم دیتا ہے اب قطرے زمین پہ ڈال پرسو ہم گولا میں تھے تو کہنے لگے مولان صاحب بارش کی بات مت کری ہو ہم نے کہا کیوں بھائیہ بولے چار دن سے بارش چھیلتے جھیلتے جتنے بھی لگائیں ہیں سب اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا یہ بارش کی بات نہیں کروں گا جو تمہارے تھانڈ ڈوبے ہوئے ہیں ہم تو اس بارش کی بات کر رہے ہیں کہ نبی کا دیوانہ جب سبحان اللہ بولتا ہے بادل بنتا ہے قطرے گرتے ہیں حسین کے نانا بولتے پہلا قطرہ پہاڑی پر گرے اللہ سونا بناتا ہے پھر قطرہ زمین پہ گرے اللہ چاندی بناتا ہے اس بادل سے قطرہ اگر بے ایمان پہ پڑ جائے اللہ اسے صاحب ایمان بنا دیتا ہے تو آج بھتا کے رہنے والوں سبحان اللہ بولتے جاہو تاکہ بادل بنتے جائیں اور ہمارے گھروں پہ گرتے جائیں ہمارے گھروں کی مصیبتیں دور ہوتی جائیں بے اشکت بہان ہوتی ہے ایک بار سبحان اللہ بول دیجئے سبحان اللہ ماشاء ہمارے شاعر اسلام نصیم برکاتی صاحب نے بہت اچھا پڑا ہے اور اچھا پڑتے ہیں مدار پا کے بھی پڑی عالی حضرت کی بھی پڑی خواہدہ گری نواز کی بھی پڑی اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکاتیں اتا فرمائے جائیں تو سب نے خوب پڑی ہیں تین شیر ہم بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ سنیے دو تین شیر ہیں نوجوانوں کے حوالے بزرگوں کے حوالے ہم سب کے میں سب کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بارہ ربی الول شریف کا مہینہ ہے تو سمات کرے بارہ ربی الول بارہ ربی الول بولو بارہ ربی الول بارہ ربی الول جب بن کے بہار آئی بارہ ربی الول بارہ ربی الول جب بن کے بہار آئی بارہ ربی الول یا بینگ بند ہو گئے یہ مودے کی رات نہیں ہے بتا ہی میں مہنف نہیں کر رہا ہوں میں مہنف نہیں کر رہا ہوں تو آپ اگر بھتا کے رہنے والے ہیں تو ہر مہمان کو مہمان سمجھو یہ کیا کہ کسی کو ٹانگ تھما دی کسی کو کھاری شروع نہیں دے رہے ہو تو یہ تو نائنصافی ہے دل لگا کے بولو سبحان اللہ حضرت صدی کے اکبر بیان کرتے ہیں کہ جو میلات کے نام پر اگر ایک روپیہ خرج کرے ایک روپیہ خرج کر دے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میں جنت میں جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تڑپ کر آم سبحان اللہ بول دیجئے کہ بارہ روی الول جب بن کے بہار آئی کہ بارہ روی الول جب بن کے بہار آئی ہر سمت زمانے میں ہر سمت زمانے میں رحمت کی گھٹا چھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بارہ روی الول جب بن کے بہار آئی ہر سمت زمانے میں رحمت کی گھٹا چھائی بارہ روی الول جب بن کے بہار آئی اور ایک بار تڑپ کر تمامی حضرہ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ کہ میلاد مصطفیٰ کی رونک بتا رہی ہے سبحان اللہ ہر سبحان اللہ ہوتا کی پاکیزہ دھرتی پہ آج جو سجاوٹ ہے کل نہ ملے گی جو روشنی ہے تمہیں کل نہ ملے گی جو باتیں ہیں وہ کل نہ ملے گی جو تمہیں آج شامیانے پہ بیٹھے ہو ان دریوں پہ بیٹھے ہو یہ کل بیٹھنا تمہیں نصیم نہیں ہوگا ہاں آوگے لیکن تمہیں میٹ نہیں ملے گی سمجھ رہے ہو کھالی زمین پہ بیٹھو تو بیٹھو لیکن آج میلاد مصطفیٰ کی برطب تو دیکھو کتنی عزت سے بٹھا لگے بے شک میلاد مصطفیٰ کی سبحان اللہ رونک بتا رہی ہے جیسے کہ باغ جنت کیا آج باغ جنت اس پھتا میں اتر آئی کیا آج باغ جنت پھتا میں اتر آئی کیا آج باغ جنت جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو تائی حلیمہ نے کو دمی لیا لیکن ایک بات سن لو سرکار آئے حضرت نے بتایا اور ہم نے عید ملاتن نبی پہ لڑو وانٹے کسی نے بریانی بٹھ ہماری ماں بہنوں نے گھر میں زردہ بنا کے بانٹ کہا کیا بات ہے بولی عید ملاتن نبی کی خوشی میں بانٹ رہے ہیں نبی کی ولادت کی خوشی میں بانٹ رہے ہیں تو ہمارے بھتا کی سرزمین پر کوئی تیگے پکا رہا ہے کوئی بریانی بانٹ رہا ہے کوئی زردہ بانٹ رہا ہے کوئی لڑو بانٹ رہا ہے کوئی چلیبی بانٹ رہا ہے کوئی چائے بانٹ رہا ہے میلا دو نبی کی خوشی میں عالم تخیل میں اللہ کے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا تیرے بندوں نے تیرے نبی کی بلادت پر بریانی بانٹی ہے لڑو بانٹے ہیں چلیبی بانٹے ہیں جس کی جیسی آؤں پاں تھی اس نے بانٹا ہے لیکن تیرا محبوب محبوب ہے اتنا پیارا ہے میرے مولا تو نے بھی کچھ بانٹا ہے تو اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا میرے بندوں نے بریانی بانٹی میرے بندوں نے لڈو بانٹے میرے بندوں نے جلے بھی بانٹی جیسی جس کی اوقات تھی وہ بانٹا گیا لیکن میں تو ساری کائنات کا مالک ہوں میں نے بھی بانٹا ہے اپنے بہبوب کی ولادت پر اللہ تُو نے کیا بانٹا ہے کہاں میں نے وہ بانٹا ہے جو کوئی نہیں بانٹ سکتا جو کوئی نہیں بانٹ سکتا میرے مولا پھر کیا بانٹا ہے تو پربردگار کی رحمتوں نے آواز دیا میرا محبوب جوامنہ کے شکم میں آیا میں نے فریستوں سے رشانت فرمایا اے فریستوں مکہ میں جتنی عورتیں حاملہ ہیں بارا رویل اول میں ان تمام عورتوں کے یہاں پر بیٹے پیدا کسی کے یہاں بیٹی نہ ہو تو میں نے اپنے نبی کی ولادت پر بیٹے وانٹے ہیں میرے مولا تُو نے بیٹے کیوں بانٹے ہیں کہاں کیسے لیے بانٹے کہ میں اپنے محبوب کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھید رہا ہوں کہیاں یا نہ ہو میرے محبوب کی آمد پر اگر کوئی بیٹی پیدا ہو گئی اگر اسے اس پر ظلم ہوا تو میرے محبوب کی دامن پر کئی دادہ لگنے پر وہ کتنا پیارہ محبوب ہے طلب کر بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ نور والا اگر نہیں آتا اگر نہیں آتا کہ نور والا اگر نہیں آتا اور یہ نظارہ یہ نظارہ نظر نہیں آتا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت در اچھی لگا کے بولے نارے رسالت خواجہ کا ہندوستان بھتا کا سنی مسلمان علامہ زاخر حسین صاحب قبلہ یہ نظارہ نظر نہیں آتا کہ جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہے جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہے اور دینے والا ہاں دینے والا نظر نہیں آتا اور عقیدت کی روشنی میں عقیدت کی روشنی میں بات سچ ہے اگر سچ ہو تو کھڑے ہو کے نارا لگا دینا اور اگر سمجھ بھی نہ آئے تو بیٹھیں بیٹھیں مسکراتو دینا کہ دوسرا اب کوئی زمانے میں کہ دوسرا دوسرا اب کوئی زمانے میں اور تاج شریعہ تاج شریعہ نظر نہیں آتا سہلانے بیٹھے بانٹے ہیں اپنے محبوب کو تمام عالم کے لئے جتنے عالم ہے سب کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے سبحان اللہ رحمت بنا کر بھیجائے رحمت رسول پاک کی ہر شئے پہ عام ہے چاہیں کورا ہو کالا ہو موٹا ہو کیسا بھی ہو سب کے لئے رحمت زمین کے لئے آسمان کے لئے چاند کے لئے سورج کے لئے سب کے لئے رحمت بن کے آئے تمام عالم کے لئے تو ایک صاحب بڑے بے تکے تھے کیونکہ انہیں جلسہ خراب کرنا تھا وہ صرف سننے نہیں آئے تھے وہ جلسہ خراب کرنے آئے تاکہ جلسہ خراب ہو جائے جنہوں نے جلسہ کروایا ہے اگلی سال ان کو چندہ نہ دیا جائے سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ جیسے قبول کرتا ہے جسے عزت دیتا ہے کوئی اسے زلیل کر نہیں سکتا میرے پیارے سننی مسلمانوں تمام عالم کے لئے رحمت بن کے آئے تو وہ کھڑے ہوگئے بولے مولانا صاحب جرح پھیر دیو بولے بانت کیا ہے بولے سب کے لئے ہاں سب کے لئے بولے سب کے لئے ہاں ہاں سب کے لئے بولے سب کے لئے رحمت ہاں ہاں سب کے لئے رحمت بن کے آئے سب کے لئے رحمت بن کے آئے ہے تو ابو جہل ابو جہل ہی کیوں رہ گیا ابو لہب ابو لہب ہی کیوں رہ گیا کہا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے یہ کوئی مسئلہ ہے ابو جہل ابو جہل ہی رہ گیا تو پورے دن رات میں ابو جہل کو یاد کرتا رہتا ہے کہ گھر کر گھر کر ابو جہل کو یاد کرتا رہا ہے ہم نے کہا تو ابو جہل کو یاد کرتا رہتا ہے ابو جہل بننے میں بڑی محینت لگتی ہے بہت محینت پڑتی ہے ابو جہل ابو جہل ہی رہ گیا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ امام صاحب نے تقریر میں کہا کہ پانی سیدھے ہاں سے پیو بات بروبر ہے پانی سیدھے ہاں سے پیو سر کھاک کے پیو بسم اللہ شریف پڑھ کے پیو پانی دیکھ کے پیو پانی تین ساسوں میں پیو پانی سیدھے ہاں سے پیو تو کہنے لگے مولانا صاحب جرح ٹھہر جیو بل تم کہہ رہے پانی سیدھے ہاں سے پیو اگر ہم بائیں ہاں سے پیو لیں گے تو کہنے لگ سانے لگے گور کر رہا ہے ہسنا مت گور کرو اس پر کہ علماء کی بات کو یہ جھٹھلانا چاہتا ہے ان کی توہین کرنا چاہتا ہے لیکن توہین نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جس کے ہاتھوں میں دامن تاجس شریعہ کہو جس کے ہاتھوں میں دامن مفتی آزم کہو جس کے ہاتھوں میں دامن عالی حضرت کہو جس کے ہاتھوں میں دامن مہرائرہ کہو جن کے ہاتھوں میں دامن کال کی شریف کا ہو جن کے ہاتھوں میں دامن بھل گرام شریف کا ہو جن کے ہاتھوں میں دامن مکن پر کا ہو جن کے ہاتھوں میں دامن کچوچا کا ہو جن کے ہاتھوں میں دامن خواجہ پیا کا ہو غوثِ عاظم کا ہو حسینِ بھاگ کا ہو اسے کوئی گرہ نہیں سکتا تو عالم صاحب بولے سنو پانی سیدھے ہاتھ سے پیو میرے نبی کی سنت بولے ہم مانتے ہیں سیدھے ہاں سے پانی پینا نبی کی سنت اگر ہم بائیں ہاں سے پی لیں گے تو کیا نقصان ہے پھر یہ بات برابر پھر کہا کہ یہ میرے نبی کا حکم بولے ہم مانتے ہیں نبی کا حکم ہے اگر پانی بائیں ہاں سے پی لیں گے تو کیا نقصان ہے میرے پیارے بھائیو تو ایک صاحب کہنے لگے حضرت آپ خاموش ہو جاؤں کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے اس سے تو میرا کام ہے کیونکہ عالم جاہل سے سمجھا دے تو جاہل نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ جاہل جاہل کو ہی سمجھا سکتا ہے چھوٹا چھوٹے کو ہی سمجھا سکتا ہے چھوٹا چھوٹے کو ہی سمجھا سکتا ہے جواری جواری کو سمجھا سکتا ہے بے بخور بے بخور کے اشارے سمجھ سکتا ہے اگر تم تو عالم ہو یہ جاہل ہے یہ جاہل سے عالم مت خاموش رہے ہاں مت بتاؤ اسے میں بتا تم کہا کہ جو تم بتاؤ اگر ہم بائیں ہاں سے پی لیں گے تو کیا نقصان ہے تو کہنے لگا کہ اگر تو سیدھے ہاں سے پیے گا تو تیرے پیٹ میں پانی جا بے گا بولے پھر اور بائیں ہاں سے پیے گا تو بولے شیطان کے پیٹ میں جا بے گا سیدھے ہاں سے پیے تیرے پیٹ میں بائیں ہاں سے پیئے شیطان کے پیٹ میں کہنے لگا میری مصلہ سمج بھی آ گیا ہے میرا دل میں بھی سکون آ گیا ہے میں گھر جا رہا ہوں سلام علیکم اب گھر چلا گیا سوتا رہا نید نہیں آئی لیکن جب صبح اٹھا بوتل ہاتھ ملی پہلے تو گھر میں پیتا تھا پہلے گھر میں پیتا تھا اب تو گلیوں میں پی رہا ہے وہی مل گیا جنہوں نے مسئلہ بتایا سیدھے ہاں سے پیے گا پیٹ میں جائے گا بہنیاں سے پیے گا تو شیطان کے پیٹ میں جائے گا وہی مل گیا بھوئی شراب حرام ہے بولے ہم مانتے ہیں شراب حرام ہے لیکن تم بوتل دیکھ رہے ہو ہاتھ دیکھی نہیں رہے گھر کرنا بات بوتل دیکھ رہے ہو ہاتھ دیکھی نہیں رہے ہو پھر اس میں کہا دیکھ مان جائے شراب پینا حرام ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے بولے میں ماننا ہوں غلط ہے غلط ہے لیکن تم بوتل دیکھ رہے ہو ہاتھ دیکھی نہیں رہے ہو تو برابر میں آگیا کوئی سمجدار بھائیہ کیسے لڑ رہے ہو کچھ مجھے بھی تو بتاو بولے بات یہ ہے انہوں نے رات مسئلہ بتایا کہ سیدھے ہاں سے پیو گے تو پیٹ میں جا بے گا بھائیں ہاں سے پیو گے تو شیطان کے پیٹ میں بس یہ سی پہ ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے بولے بات کیا ہے بولے یہ بوتل دیکھ رہے ہیں ہاں دیکھیں نہیں رہے ہیں بولے مطلب کیا ہے بولے میں بھائیں ہاں سے سیدھے ہاں سے تر پی رہا ہوں میں تو بھائیں ہاں سے پی رہا ہوں میں خود نہیں شیطان کو پھلا رہا ہوں تو پتا چلا حضرات سمجھانا اس کو جس کی سمن میں آ جائے اور جو نہ سمجھے اسے چھوڑ دینا اس لیے کہ شریعت محمدی کا یہ قانون ہے میرے رحمت والے آقا کا فربان ہے جو تم سے مان جائے اسے مناؤ اور جو نہ مان جائے اسے دور ہٹ سمجھ میں آ رہی تمہارے آج جب سمن میں آ رہی ہے تو تمہارا زبان نہ ہلے تو کم سے کم سر تو ہلا بھو تاکہ پتا چل جائے ہاں سب زندہ ویٹ ہے تو ایک بار محبت سے سبحان اللہ بول دیجئے میرے آقا تمام عالم کے لئے رحمت بن کے آئے تمام عالم کے لئے رحمت بن کے آئے تو اسے سمجھانے کے لئے ہمارے علماء اکرام نے بڑا پیارا بڑی پیاری مثال یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے چار دن بارش ہوئی بارہ رویل ابل کے جلسے نہیں ہو پائے بارش چار دن ہوئی لیکن بھتا کا کسان نکلا نکلنے کے بعد روٹ پہ پہنچا دیکھا اتنا سا گٹا ہے اور پانی اس میں بھرا ہوا ہے کسان نے مو بچکا کے کہ چار دن میں اتنا ہی پانی گرائے لیجئے گھر کرنا بڑا سیدھی بات بتا رہا کہا اتنا ہی پانی گرائے لیکن آگے بڑے تو دیکھا تالاب ہے تالاب دیکھ کے کہنے لگے ہاں پانی تو گرا ہے لیکن اگلے بڑے تو ندی نظر آ گئی اور ندی میں دیکھا کہ ندی تو کھیتوں میں بہتی جا رہی ہے میرے پیارے بھائیوں کہاں ہاں ہاں بہت بارش ہوئی ہے لیکن جب ایک پہاڑی پہ چڑے چار چڑ کے حیرام رہ گئے تانتلے اگلی دماغ کے کہتے ہیں پسنیاں تو یہ کترہ پانی نہیں ہے پھر آزمان کی طرف دیکھے اے بادل بھائیہ کامو دیکھ کے ورستے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اتنا اسے دے دیا ہے لیکن پہاڑی تو اکڑی رہی کیا بات ہے پہاڑی اکڑی رہی اس لیے ایک کترہ نہیں ملا ہے اب ابو جہل ابو جہل اس لیے رہ گیا ہے کہ نبی رحمت بن کے آئے ہیں ستھین نے دامن بلایا ہے تو صداقت دے دی ہے عمر نے دامن بلایا ہے عدالت دے دی ہے عثمان غنی نے دامن بلایا ہے سبحان اللہ دے دی ہے ارے مولاِ حیدرِ کرران میں مولاِ کائنات نے دامن بلایا ہے تو سجاعت دے دی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ امامت دے دی ہے میرے حسین نے دامن بلایا ہے تو شہادت کی ڈگری دے دی ہے میرے گوز نے دامن بلایا ہے تو غوزیت دے دی ہے فاجہ نے دامن بلایا ہے تو چشتیت دے دی ہے سابر نے دامن بلایا ہے تو سابریت دی ہے کچوچا والے نے دامن بلایا ہے تو عشرقیت دے دی ہے یہاں تک کہ پہیراجوالے نے تامن بڑھائیا ہے تو سجاعت دی دی ہے مکن پر میں زندہ شاہ ولی نے تامن بڑھائیا ہے تو ولایہ دی دی ہے قسم خدا کی شاڑی نے تامن بڑھائیا ہے شیریت دی دی ہے امام محمد رضا نے تامن بڑھائیا ہے اعلیٰ حضرت کی دگری دی 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 ہے مفتی آدم نے تامن بڑھائیا ہے فتح و کی کس sneakی دی دی ہے تاجشریہ نے تامن بڑھائیا ہے تو حسن کے چلوے دے دیئے ہیں قسم خدا کی آج بھتا والے بھی اللہ تیری بارگاہ میں رحمت کے سکے میں ہاتھ اٹھا بیں گے دعائیں مانگیں گے اور یہ دعا مانگیں گے یا اللہ تُو نے سب کو دیا ہے ہماری تمنہ ہے ہمیں مدینے جانے کی ڈگری دے دے یا سبحان اللہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت عطا فاتھ سبحان اللہ تکبیر ناری رسالت مسلکِ علا حضرت جشنِ عید ملاد النبی حضرت مولانا زاکین رضا صاحب قبلہ ناری تکبیر ناری رسالت سبحان اللہ مڑے پیاری انداز سے کہہ رہا ہے دل لگا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آئے میرے سرکار رفی الاول میں آئے آئے آپ بھی ہل جائے ہل جاؤ ارے نبی کی محبت میں ہلنا بھی عبادت ہے سمجھ رہے ہو نبی کی محبت میں ہلو عبادت ہے اور یہاں پہ تو سانس لینا بھی عبادت ہے سانس نکل جائے تب بھی عبادت ہے سمجھ رہے ہو اور موت آ جائے آئے سبحان اللہ مقدر ہی جاؤ جائے گا دل لگاتے ہیں آئے میرے سرکار رفی الاول میں اور جھو موٹھا سنسار رفی یلوا بل میں اپنے گھروں میں چھنڈا میرے آقا کا اپنے گھروں میں چھنڈا میرے آقا کا لہرہ ہاں لہرہ ہر بار رفی بی الاول ہے کیا آتا سبحان اللہ لہرہ اور امساج یہ چھنڈا لہرہ گیا ہے قسم خدا کی بارش ہو رہی ہے لیکن دیوانیں اپنے خر سے نکلے ماں بولتی ہے بیٹا کاجرہ بڑا بارش ہے تو یہ جو خام ہو جائے گا بولے ماں آج تو میرے نبی کی میلاد کا دن ہے کیا آتا سبحان اللہ یہ چھنڈا کوئی اور چھنڈا نہیں یہ میرے نبی کا چھنڈا ہے کیا آتا ماں آج چھنڈے کے سائے میں بارش میرا کچھ نہیں کر سکتی ہے میرے بھائیوں چھوٹے سے بچے نے چھنڈا لیا بونڈے گرتی جا رہی ہے بچہ آگے قدم بڑھاتا جا رہا ہے بڑھاتا جا رہا ہے جوان قدم بڑھاتا جا رہا ہے بارش گرتی جا رہی ہے ہمارے بزرگ جنے لحاب میں رہنا چاہیے تھا جھنڈا پکڑ کے آگے آگے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے بچے جا رہے ہیں ہوایں دیکھ رہی ہیں رضائیں دیکھ رہی ہیں بادل دیکھ رہا ہے ترو تیبار دیکھ رہے ہیں آواز دی یہ نبی کے وفادار ہے نبی کے چاہنے والے ہیں اے طوفان اے بارش تھمجا اس لیے کہ یہ وہ نبی کے وفادار ہیں چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن ابھی اپنے نبی کا چھنڈا نیچے نہیں چھکا سکتے ہیں آن اللہ سبحان اللہ بارش میں جنوب نکلا بولے نکلا ہے نکلا یا نہیں نکلا لیکن ہم چھب بھی جنبری میں بھی نکالتے ہیں اور تھیرنگا نکالتے ہیں لیکن ہندوستان تک لیکن یہ چھنڈا بارش میں ایسا نکلا ہے کہ ہندوستان میں بھی گلی گلی میں گھوما کسی نے نہیں روکا ہندوستان سے آگے بڑا کسی نے نہیں روکا اور آگے بڑا کسی نے نہیں روکا آواز آئی کہ جس ملک کا چھنڈا ہے اسی ملک میں لہرہ ہو دوسرے ملک میں چھنڈے کو چھکنا پڑتا ہے لیکن تیرے ہاتھ میں چھنڈا کس کا ہے تو دیوانہ مسکرہ کے بولتا ہے میرے ہاتھ میں چھنڈا کسی کے باپ کا نہیں اپنے رسول پاک پڑتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے سنی مسلمانوں شاعر کہتا ہے کہ لہرہ ہو ہر بار ربی اللہ بل میں اور اس میں فائدہ کیا ہے فائدہ تو ہر کوئی چاہتا ہے بولو چاہتا نہیں چاہتا ایک فائدہ وہ چاہتے کہ اسپتال کنچ کے ہمری نظر بہت کم ہے ڈاکٹر صاحب کونٹل تھان بیچ کے آئے ہیں ایسا شیشہ ڈالو تاکہ نظر ہماری اچھی ہو جائے جھوٹی چیز کو بڑی دکھنے میں تو اس نے بھی ایسے لینز ڈال دی ہے لگایا چشمہ اسپتال سے بہا نکلے انگور بکرہ دے کہنے لگے گبارے کے روپے کے لیے گر گبارے کے روپے کے لیے انگور بالا بولا ہے بھلا نیخہ دماغ کھا راہ sciar یہ انگور ہے گبارے نہیں جب تکata کون راں گے آؤں راں گے کہنے لگے گبارے کے روپے کے لیے گلو دیے ہے تو انگور بالا بولا یا الہ کئی دھوکا تو دیکھ آ گیا ہو رات میں منڈی میں گیا ہو اور رات میں انگور کے بدلے یہ گپاریں پھلا پھلا کے رکھ دیئے ہو لیکن آواز آئی گھبرہ و مات یہ تولہ تعلی کرنے والے ہیں کہاں کیسے بولے ان کی نظر کا چشمہ ہے عقیدت کا نہیں تعصب کا چشمہ ہے تعصب کا چشمہ ہٹاؤ عقیدت کا چشمہ لگاؤ پریلی سودہ گران میں جاؤ دیکھو تو گمبت والا حضرت کا ہوگا لیکن چلبہ بغداد والے پیرانے پیر کا ہوگا کیا بات ہے سبحان اللہ مکن پر میں جاؤ تو گمبت تو زندہ شام مدار کا ہوگا لیکن چلبہ کرولا والے حضرت کا ہوگا اگر نظر نظر کا خصور ہے یہ ایک تاثب کا ہٹھاؤ عقیدت کا لگاؤ دیکھو 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 دونوں میں کتنا مزا آتا ہے تب ہی تو آلہ حضرت کہ sulhi تیری نسل Elle پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے ایل نور تیرا سب خرانان نور کا سبحان اللہ اتنی اچھی بات کہی ہے اگر ملادن لبی کا مرتبہ فائدہ جاننا چاہتے ہو تو سنو مدینے میں سبحان اللہ ارے مدینے کے نام پر سبحان اللہ مدینے میں محمد عبراہیم نام کا ایک عاشق تھا جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اپنے بیٹے کو آواز دی میرے بیٹے محمد میرے قریب آؤ بیٹا قریب گیا کہنے لگا کہ بیٹا پھلا جگہ پر پچاس دینار میں نے زمین میں دفن کر دیئے میرا اگر انتقال ہو جائے تو تم نے نکال کر رہتا کام کرنا جو سب سے اچھا کام ہو سب سے اچھا کام ہو باپ دنیا سے چلا گیا باپ کو دفنا کے جب وہ جگہ کو کھودا تو پچاس دینار نکلے میرے بھائیو تو اب سوچ رہا ہی اچھی جگہ کونسی ہے کونسی جگہ پر لگا گور کرنا جو جس نے بیس بیس سو سو پچا پچا دیئے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ نہ کریں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا سمجھ رہے ہو رہا اللہ نے دلوائیں ہو تم نے نبی کی ملاد میں دیئے سبحان اللہ اور یہ مقدر پر ناج کرو کہ یا اللہ تم نے ہم کو چنوں اپنے نبی کی ملاد کے لئے تو اس لئے ہم تیرے نبی کی ملاد پر تیرا دیا ہوا مان قربان کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیو دھو سنا اٹھا اٹھنے کے بعد میں اس نے وہ جگہ خودی پچاس دین آن لیے اور دل میں سوچ رہا ہے کون سے اچھی جگہ پہ لگاؤں میرا باپ کہہ گیا ہے اچھی جگہ پہ لگانا تو بیٹا بڑا دانشور تھا مدینہ کے مفتی کے پاس پونج گیا اور کہاں میرا باپ ایسی سی وسیعت کی کر گیا ہے تو مفتی صاحب نے کہا اگر تو باپ کی روح کو سکون پہنچانا چاہتا ہے تو مدرسی کو دے دے جہاں بچے پڑھتے ہو مسجد میں لگانتے ہیں تو وہاں سے جب چلا تو دل میں سوچا چلو ان مفتی صاحب نے بتایا ہے دوسرے کے پاس میں بھی چل لے ہوں جب وہاں پہنچے تو دوسرے مفتی نے کہا اگر تو باپ کی روح کو سکون پہنچانا چاہتا ہے تو تو ایسی جگہ پر ایک کمہ تیار کر جہاں مسافروں کو پانی نصیب نہ ہو تو کمہ بنا دے مسافر پانی پیتا جائے گا تیرے باپ کو نیکیاں ملتی جائیں اسی طرح سات مفتیوں کے پاس پہنچا اتنا بڑا حشیات تھا سات مفتیوں کے پاس اب جب سب کے پاس پہنچ کے جب اپنے گھر آیا عشاء کی نماز پڑی سو گیا اور جب سویا ہے تو خام میں ہیں ہم اور ہاں پیسے ہیں کہ سوتے ہیں تو ٹی وی دیکھ دیکھ کے سوتے ہیں کچھ سوتے ہیں تو ایسے سوتے ہیں کچھ سوتے ہیں تو کربر سے سوتے ہیں کچھ سوتے ہیں تو پٹ بڑھ کے سوتے ہیں سمجھ رہا ہے تمدین آتی ہے لیکن یہ عشاء پڑھ کے سو گیا خام دیکھتا ہے خام میں جنت نظر آگئی اور جنت میں دیکھ کر میدہ دیکھا میدہ نے محشر بپا ہے سامنے جنت ہے اب اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہے میرا باپ کدھر ہے لیکن دھونتے دھونتے جنت کے قریب آ گیا بولو سبحان اللہ جنت کا پہلا دروازہ دیکھا سبحان اللہ دوسرے پہ تلاش کیا باپ نہیں ملا سبحان اللہ اور تیسرے پہ گیا سبحان اللہ چوتھے دروازے پہ گیا سبحان اللہ پانچویں دروازے پہ گیا سبحان اللہ چھتے جنت کے دروازے پہ گیا سبحان اللہ ساتھ میں جنت کے دروازے پہ گیا لیکن باپ نہیں ملا تو پتا چلا کہ جنت کے دروازے ساتھ نہیں جنت کے دروازے آٹھ میں دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ آٹھ میں دروازے پہ ہی حوج کوثر بنا ہوا ہے ادھر بھی کرسی پڑی ہیں ادھر والے بھی چیرے چمک رہے ہیں اب یہ اندر داخل ہو گیا سبحان اللہ دیکھا کہ میرا باپ کدھر ہے تو دیکھا کہ جو کونی طرف سب لگی ہوئی تھی اسی سب میں اس کا باپ بھی دکھائی دیا اس کا باپ بھی دکھائی دیکھ دے گیا اب آپ کے قریب گیا کہا بھو میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں یہ سب پہ جو کرسی لگی کون ہے کہا کہ آتم صفی اللہ سے عیسیٰ روح اللہ تک ہیں اور ادھر والی جماعت میں میرے نبی کے صحابی ہیں اور نبی کے عاشق ہیں میں بھی اس والی سب میں کہا کہ یہ پیچھ والی کرسی پہ کون ویٹے ہیں کہا کہ یہ ہی تو ہیں جن جنہیں بدرد جا گئتے ہیں شمس و دعا کہتے ہیں نور الحدا کہتے ہیں بدرد جا کرتے ہیں انہی کو تو رحمت اللہ علیہ لین کہتے ہیں کیا وعد ہے سبحان اللہ اتنا کہا تو باپ کا دامت پکڑ کر کہنے لگا اب با حضور تمہیں یہ مرتبہ کہتے مل گیا تو باپ نے کہا میرے بھوتا کی نوجوانو اس باپ کا جب آؤ سنو اس عاشق کا جب آؤ سنو بیٹے باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے یہ مرتبہ مجھے ایسے ملا نہ نماز سے ملا ہے نہ زکاہ سے ملا ہے نہ روزے سے ملا ہے نہ حس سے ملا ہے میں ہر تعل نبی کی میلات کرتا تھا یہ میلات کے صدقے میں مجھے مرتبہ ملا ہے جاوات ہے سبحان آزا کہیں کہ نہ مان نہ پڑو زکاة نہ دو حج نہ کرو جلسہ کرواتے رہو بس جنت مل جائے یہ نہ سوچیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ نہیں سوچیں بلکہ توبہ کرے میری آقا ارساد فرماتے دو آنکھیں بڑی لا جباب ہیں دو آنکھیں بڑی لا جباب ہیں آنکھیں تمہارے پاس بھی کہیں ہیں ارے بولو یا کئے آنکھیں تمہارے پاس بھی دو ہیں لیکن آنکھیں فرماتے ہیں دو آنکھیں بڑی لا جباب ہیں حضرت ستی کی ایک بربڑے عدب کے ساتھ میں اس انداز میں پونچھتے ہیں سر چھکا کر میرے پیارے آقا وہ آنکھیں کون سی ہیں جو سب سے لا جباب ہیں میرے آقا نے فرمایا پہلی آنکھ وہ ہے جو ماں باگ کو محبت سے دیکھے ماں کو محبت سے دیکھے باپ کو محبت سے دیکھے وہ آنکھ بڑی لا جباب ہیں کہا دوسری آنکھ کون ہیں میرے آقا مسکراتے ہیں دوسری آنکھ وہ ہے جو رات میں اللہ کے خوب میں روئے وہ آنکھ بڑی لا جباب ہیں جو ماں باپ کو محبت سے دیکھے وہ آنکھ لا جباب ہیں کیونکہ آنکھیں دو ہیں لیکن دیکھنے کا انداز علیدہ ہے یہی آنکھیں بی بی پہ پڑھتے ہیں تو انداز اور ہوتا ہے انہی آنکھوں کو بہن پہ ڈالتے ہیں تو انداز اور ہوتا ہے انہی آنکھوں کو ہم بی بی پہ ڈالتے ہیں تو انداز اور ہوتا ہے انہی آنکھوں کو ماں پہ ڈالتے ہیں تو انداز اور ہوتا ہے لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماں اتنی پیاری نعمت ہے کہ ماں کو محبت سے دیکھ لیا کرو ایک حج مقبول کا سباہ مل جایا کرتا ہے جبھی تو شاعر کہتا یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو کیا بات ہے سبحانہ ایک حج کا روز پانا ہے سباب ایک حج کا روز پانا ہے سباب اپنی ماں کو مسکرہ کر دیکھ لو اپنی ماں کو مسکرہ کر دیکھ لو ملاد نبی کی شان دیکھو کہ اس نے ملاد پر خوشی منائی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل فرمائی اسی طرح سے تم دنیا میں دروش شریف پڑھو گے آقا فرماتے جو مجھ پر زیادہ دروش شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن میرے بہت قریب ہوگا تو ہم درود پاک بھی پڑھتے جائیں نبی کا میل آج کے جلسہ بھی کرتے جائیں میرے پیارے سنی مسلمانوں یہ جلسہ کرنا اللہ کی سنت ہے کس کی سنت ہے اللہ کی سنت ہے سب سے پہلے جلسہ جو ہوا ہے زمین پہ نہیں عرش پاک سبحان اللہ یہ جلسہ بڑی شان والا ہے بڑے مرتبے والا یہ محفل بڑی ناجباب ہے ان محفلوں پہ دل لگایا کرو مال لٹایا کرو اور ہر سال نبی کا میلات کروایا کرو اور اس نیت سے کروایا کرو کہ جب بھی ہوتا ہے مصیبت کا ہمیں اندیشا گھر میں ہم میں فلے میلا سجا لیتے ہیں گھر میں ہم میں فلے میلا سجا تو سرکار سارے آلم کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے حضرتِ آمنہ بیان کرتی ہیں میرا بیٹا محمد آیا میں نے دیکھا میرے بیٹے نے سجدے میں سر رکھا میرے بھائیوں پیشانی سجدے میں رکھی پتا چلا کہ نبی نے پہلا سجدہ جو کیا ہے وہ پوری زمین کو پاک کرنے کے لیے کیا سجدہ کیا تاکہ پوری زمین پاک ہو جائے ہتیلی آسمان کی طرف تاکہ پوری امت کو جنت دلا دی جائے آپ آئے سجدہ کرتے لیکن دعا امت کے لیے کرتے آئے ہیں میرے پیارے دوستوں سنی مسلمانوں بہت اچھی اچھا یہ جلسہ ہوا ہے اور بڑا کامیاب جلسہ اللہ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ تم اور ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے اس جلسے کی برکتیں جنہوں نے خرج کیا ہے اللہ ان کی نیک کمائی میں برکتیں عطا فرمائے اگر ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں کربر کربر کبر میں سکون عطا فرمائے ہمارے حضرت اللہ مولانا عدری صاحب نے بڑی محنت کی ہے نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے اور ہمارے بزرگوں نے کہا بیٹا ہمیں چل نہیں ملے گا چندہ کے لیے لیکن ہم کھر میں بیٹھ کے تمہاری کامیابی کی دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے تو بزرگوں نے دعا کی ہے نوجوانوں نے ان کے بازو سے بازو ملا کر یہ جلسے کا احتمام کیا ہے کھانا بھی بہت اچھا میرے پیارے بھائیو جلسہ بھی بہت اچھا ہوا ہے اللہ ہم سب کو شاد و آباد رکھیں کل قیامت